ریاستی وزرداخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ سیکریٹریٹ میں حقیقی مقامات پر ہی مساجد تعمیر کی جا رہی ہے انہوں نے غیر ضروری عوام بالخصوص مسلمانوں میں شبہات پیدا نہ کرنے کا کانگریس کے خائد محمد علی شبیر کو مشورہ دیا ہے اور انہوں نے خائد تحریک وہ موجودہ چیف منسٹر کے سیار کی بھوک ہرتال کے بارہ سال کی تکمیل کے موقع پر درگاہ حضرات یوسف فین رحمت اللہ علیہ نامپلی میں چادر بلپوشی کی ہے اور بعد ازام میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے یہ بات بتائے وزرداخلہ نے کہا کہ دونوں مساجد کو حقیقی محام پر ہی تعمیر کیا جا رہا لیکن کانگریس کے خائد محمد علی شبیر مساجد کی کام پر سیاست کرتے ہوئے عوام کے ذہنوں کو منتشیر کر رہے ہیں محمد محمود علی نے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے نہ کہ سیاست کرنی کی جگہ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شکھر راؤ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ مساجد ان کے حقیقی محام پر تعمیر کی جائے گی اور اس وعدے کو پورا کیا جا رہا ان مساجد کے ابتتاح کے بعد ہی سیکریٹریٹ کی نئی امارت کا ابتتاح ہوگا انہوں نے کہا کہ مساجد کو خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ آلی شان پیمانے پر تعمیر کیا جا رہا مساجد کی تعمیر کیلئے سنگے بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے وزر داخلہ نے کہا کہ مساجد کی تعمیر کے معاملے میں کسی کوئی شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کانگریس کے خائدین اور عوام کو اپنی جانب راغب کرنے کے لئے مساجد کی تعمیر پر شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کیا جا رہا انہوں نے کانگریس خائدین کو مشورہ دیا کہ وہ عوام بالخصوص مسلمانوں کی فلاو بہبود اور ترخی کے لئے کام کرے موسیقی